سنگھ اور بھاجپا میرے خون میں ہے کانگریس سرکار نے مجھے پرطاڑت کرنے کے لیے ایک ورش تک جیل میں رکھا پر میں جھکا نہیں پولیس نے پیٹا درجنوں جھوٹے انو قدمے لگائیں ہجار کروڑ روپے سے ادھک قیمت کی ہماری زمین پر ہاؤسنگ بورڈ کی کالونیاں بنا دی گئی میرے پوچھے پتا اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ کانگریس پارٹی میں آ جائیں تو کورسی ملے گی اور زمین کا ادھک رہن بھی نہیں ہوگا کورسیوں کا موہ ہم نے تب نہیں کیا تو اب کورسیوں کے لیے موہ اور سمجھوتے کیا کریں گے کورسی جی ہاں کورسی راجنیتی میں لڑائی کورسی سے شروع ہو کر کورسی پر ہی ختم ہو جاتی ہے یہ کورسی چیز ہی ایسی ہے جی جب تک جس کے پاس ہوتی ہے اس کے قدموں میں دنیا جھک کر سلام کرتی ہے اور یہ کورسی اگر نہ ہو تو خیر راجنیتی میں کورسی کی لڑائی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے اور آگے بھی یوں ہی چلتی رہے گی آج کے اس خاص ویڈیو میں ہم ساگر کی راجنیتی کے اس نیتا کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے جس کی پارٹی میں یس مین کہا جاتا ہے بات اس نیتا کی کرنے جا رہے ہیں گمبھیرتا ان کے ویقتتوی کی سب سے بڑی خاصیت ہے اکثر ان کی چپی کے کئی مائنیں نکالے جاتے ہیں لیکن آج ان کا شوشل میڈیا پر کیا گیا ایک پوسٹ راجنیتک ہلکوں میں ایک چرچہ کا وشحہ بنا ہوا ہے ان کی اس پوسٹ میں انہوں نے کچھ ایسی باتیں لکھی ہیں جس کے مائنیں بہت گہرے ہیں ساتھ ہی اس پوسٹ میں ان کے تیور بھی بتا رہے ہیں کہ نکٹ بھوش میں ان کا درستی کون کچھ بدلہ بدلہ دکھائی دے سکتا ہے ان سبھی باتوں کی گہرائی کو سمجھنے کی آج ہم کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک مائی 1956 کی اس چلچلاتی دھوپ کی بات کرتے ہیں جب مد پردیش کے پہلے مکھوم منتری پنڈت روی شنکر شکل ساغر میں اپنا ڈیرہ جمائے ہوئے تھے وجہ تھی ان کے جگری دوست جو کبھی ان کے منتری منڈل میں ان کے گرہ منتری تھے دوارکہ پرساد مشر کے کٹھن وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہ کر انہیں ساغر وشوی دیالے کا کلپتی بنانے کی شکل اس وقت ساغر وشوی دیالے کے کلادی پتی تھے دوارکہ پرساد مشر نے سال 1951 میں پردھان منتری جوہر لال نہرو کا ویروت کرتے ہوئے مہاکوشل پرانت کے گرہ منتری پچ سے اور پھر کانگریس پائیٹی سے اسطیفہ دے دیا تھا جس کے بعد وہ راجنیتی میں قریب 12 سالوں تک ہاشیے پر رہے لیکن پنڈت روی شنکر شکل نے کبھی بھی اپنے دوست کا ساتھ نہیں چھوڑا شکایت نہرو تک بھی پہنچی جس پر نہرو نے ایک بار روی شنکر شکل سے کہا آپ کان کبج برامانوں کا ادھیپت بڑا رہے ہیں پنڈت روی شنکر شکل ہمیشہ دوارکہ پرساد مشر کی مدد کرتے رہے وہ اپنے جگری دوست کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے تھے اسی بیچ انہوں نے ساغر میں ان کے لیے ایک سرکچت دیکھ لیا تھا پنڈت روی شنکر شکل نے ساغر وشویدیالے جو آج ڈاکٹر حری سنگھ اور وشویدیالے کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں کلپتی کے چناؤ کے وقت خود وہاں پہنچ کر دوارکہ پرشاد مشر کو جیت دلائی جس کے بعد ساغر وشویدیالے کے وہ کلپتی بنے دوارکہ پرشاد مشر کو آگے چل کر مدد پردیش کا چانک بھی کہا گیا سال 1962 تک وہ ساغر وشویدیالے کے کلپتی رہے اسی بیچ انہوں نے پردھان منتری نہرو کو اپنا سپسٹی کرن بھی دیا اور دونوں کے بیچ کی نارازگی کم ہوئی تو اسی سال یعنی سال 1962 میں وہ اندرہ گاندی کے بھی خاص بن گئے اور ایک دن سال 1963 میں وہ بھی آیا جب وہ اپنے راجنیتک نپت سے بہار آئے اور مدد پردیش کے مکھ منتری بنے ان کے مکھ منتری بننے کی کہانی بھی ایک طرح سے ساغر سے جڑی ہے سال 1963 میں جب کانگریس میں کامراج پلان آیا تو سبھی سینئر نیتاؤں کو پد چھوڑنا پڑا ایسے میں دوسری پنگتی کے نیتاؤں آگے آئے MP میں CM پد سے بھگونت راؤ منڈلوی کو بھی اسطیفہ دینا پڑا اس اسطیفے کے باد پہلے کیلاش نات کارڈجو کو آگے کیا گیا CM پد کے لیے لیکن جب تکت مل جین نے اپنی دعویداری CM پد کے لیے پیش کی تو وہ پیچھے ہڑ گئے اس کے بعد دواری کا پرساد مشر مکھ منتری پد کے لیے آگے آئے اور انہوں نے اپنا دعویداری دعویداری پد ہوگا اس وقت ان کے خلاف تکت مل جین نے بھی CM پد کے لیے اپنا دعویداری پد کیا تھا تیہ یہ ہوا کہ اب چناؤں سے ہی نئے CM کا فیصلہ ہوگا کانگریس کی کیندری کمیٹی سے پریوکشک کے روپ میں جگ جیون رام بھوپال آئے انہوں نے چناؤ کی تاریخ تائے کی اس کے بعد دواری کا پرساد مشر نے وہ کیا جو آج چلن میں ہے قریب 19 ودھائیکوں کو ساکر میں ایک گپت ستھان پر ٹھہرایا گیا پھر انہیں ووٹنگ والے دن سلک مارک سے بھوپال لے جایا گیا جہاں ووٹنگ ہوئی تو تکت مل جین کو 64 ووڈ ملے اور دواری کا پرساد مشر کو 83 انہی 19 ودھائیکوں کی لیڈ سے دواری کا پرساد مشر مدھ پردیش کے نئے مکھ منتری بنتے ہیں دواری کا پرساد مشر کے مکھ منتری بنتے ہی سب سے پہلے ان کے پرانے دوست مدھ پردیش کے پہلے مکھ منتری روی شنکر شکل کی وہ ایک چھا پوری ہو جاتی ہے جو چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا دوست مدھ پردیش کا مکھ منتری بنے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تھاکور بھوپیندر سنگھ کی باتیں کرتے کرتے آپ کو یہ مدھ پردیش کے پہلے مکھ منتری روی شنکر شکل اور دواری کا پرساد مشر کے کس سے کیوں سنانے لگا تو اس کے پیشے کی وجہ ہے مدھ پردیش کے راجنیتک اتحاس میں درج یہ قصے آج کی ہماری اس خاص قبر سے ملتے جلتے ہیں اس کے علاوہ دواری کا پرساد مشر اور بھوپیندر سنگھ کے ویکتتو کو اگر گوھر سے سمجھیں تو اس میں کافی سمانتائیں کچھ ایک آج سمانتائیں بھی ہیں ان پر ہم آگے چرچہ کریں بھلحال آپ کو لے چلتے ہیں 27 نومبر 2003 کے اس دن جب بھوپال میں امہ بھارتی مدھ پردیش کے سی ایم پت کی شپت لے رہی تھی ان کے جیتے ہوئے ویدھائکوں میں تب بھوپیندر سنگھ کا نام نہیں تھا کیونکہ وہ ساغر کی سرخی ویدھان سبا سے چناؤ ہار گئے تھے بی جی پی اس چناؤ میں ساغر جلے کی آٹھ ویدھان سبا سیٹوں میں سرخ ایک سیٹ پر چناؤ ہار ہی تھی جو کی بھوپیندر سنگھ کی تھی اس ہار کے بعد اگلے دو سال تھاک اور بھوپیندر سنگھ کے کٹھن سمائے والے سالوں میں گنے جاتے ہیں لیکن ان کی یہ کٹھنائی زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی تھی اما بھارتی کے بعد بابولال گوھر سی ایم بنے اور جب وہ سی ایم پس سے ہٹے تو ان کی جگہ بھوپیندر سنگھ کے دوست شیوراز سنگھ چوہان مدھ پردیش کے مکھ منتری بنتے ہیں 29 نومبر 2005 کو امید کی ایک نئی کرن بھوپیندر سنگھ کے جیون میں تب آتی ہے جب ان کے دوست شیوراز سنگھ چوہان مدھ پردیش کے مکھ منتری کے پت کو سم ہالتے ہیں وہ سب سے پہلے بھوپیندر سنگھ کو سنگ اٹھن میں مہات پون ذمہ داری دیتے ہیں اور یہاں مجبوط کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے سال 2008 آتے آتے بھوپیندر سنگ کو اپنی راج نیتی اور رن نیتی میں بڑا بدلاؤ کرنا پڑتا ہے اور یہاں پری سیمن کے بعد جب سامان نیسیٹ کھڑی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا نیا کرن ستھان اسے بناتے ہیں یہاں شیوراز سنگ چوہان ان کی مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ سرخی بدھان سبھا کے لیے وہ ایک دوسرا پلان پلان بھی تیار کرتے ہیں یہاں سے وہ کانگریس کے سینئر نیتا راج اندر سنگ موکل پر کو بی جی پی میں شامل کروانے میں اہم بھومی کا نبھات ہیں بھوپین سنگ خود خوری سے اور سرخی سے راج اندر سنگ موکل پر کو میدان میں اتار لیے تیار کرتے ہیں شیوراز سنگ چوہان یہاں سے بھوپین سنگ پر بھروس کرتے ہوئے دونوں کو ٹکٹ ان کے مطابق دے دیتے ہیں حالق سال 2008 میں بھوپین سنگ کے دونوں پلان فلوک ثابت ہوتے ہیں ایک طرف راج اندر سنگ موکل پر گووین سنگ راج پور سے مات کھاتے ہیں جبکہ دوسری طرف خود بھوپین سنگ 18 24 کے ہاتھوں ہار جاتے ہیں اس کے بعد ایک بار راج نیتی میں بھوپین سنگ کچھ دنوں کے فکر ایک دوست کے نات ہمیشہ رہی ہے وہ کیسے بھی کر کے ڈھلان پر چل رہے بھوپین سنگ کے راج نیتی کیریئر کو اونچ پر لے جانا چاہتے تھے سال 2009 میں ایک بار شیوراج سنگ چوہان نے بھوپین سنگ کو ساگر لوک سب سیٹ سے ٹکٹ دلوائیا یہاں بھوپین سنگ سمجھ گئے تھے کہ ان کا یہ آخری موقع ہے یہاں اگر کوئی چوک ہوتی ہے تو اب ان کو اس کا بڑا خامی آزا اٹھانا پڑے گا اور یہ وہی وقت تھا جب بھوپین سنگ نے یہاں سے اپنی راجنیتی کا اسٹائل پوری طرح بدل دیا حالان کہ وہ اپنے مول صدحان پر آج بھی قائم رہے جو تھی پائٹی کے پرتی ان کی وفاداری دراصل بھوپین سنگ جب بھی کٹن وقت میں گزرے انہوں نے کبھی بھی پائٹی کے پرتی اپنی وفاداری کو کم نہیں ہونے دیا بھلے ہی ان کی پائٹی میں اپیقشا کی گئی ہو اس کے پیچھے کی دو بڑی وجہ رہی پہلی ان کے پاریوارک سنسکار ان کے پتا تھاکور امول سنگھ ایک نامی اور اصول وادی وقتی تھے اور دوسری راجنیتی کا پارٹ جس پارٹ شالہ میں وہ سیکھ رہے تھے راجنیتی کی اس پارٹ شالہ میں سنگ اور پارٹ یعنی بی جے پی دونوں کے پتی وفاداری کا سبق سب سے پہلا سبق تھا بھوپیندر سنگھ اس وقت بی جے پی کے سرو سرو نیتا ہر نام سنگ راٹ اور سب سے وشو سنیے تھے اس کے علاوہ وہ ان کے چھوٹے بھائی ہر وجن سنگ راٹ اور پک کے دوست بھی تھے جس کارن نہ سرف راجنیت طور پر بلکی پاریوارک سدست کے طور پر بھی راٹ اور پریوار سے جڑے رہے سنگ اور پارٹ دونوں کے پرتی ان کا سمرپن جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کی نیم یہاں سے ہی شروع ہوتی ہے سال 2009 نو آتے آتے بھوپین سنگ یہاں یہ بھی سمجھ گئے تھے کہ راجنیتی میں آگے بڑھنے کے لیے پارم پرک دشمنیوں کو بھول نہ پڑے گا ساتھی ویرودیوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھ نہ پڑے گا اس کی شروعات انہوں نے اسی سال یعنی 2009 سے شروع کی انہوں نے کانگریس میں سین تو لگا ہی لگائی ساتھی بی جی پی گڑ کو اتنا مضبوط کیا اور اس کے لئے ایک نئی رن نیتی تیار کی سب سے پہلے اس کی شروعات انہوں نے کانگریس کے بڑے نیتا اس وقت ساکر لوگ سبا سیٹ سے کانگریس کے ٹکٹ کے مضبوط دعویدار رہے پور ویدھایق سنتو ساہو کو اپنے ساتھ جوڑ کر اس کے بعد سیکڑوں چھوٹے اور درجنوں بڑے نیتاوں کو سام دام دھنڈ بیت کی نیتی سے اپنے ساتھ لے آئے وہیں موٹے موٹے طور پر اگر اس پر گوھر کریں تو ساگر کے ورطمان مہاپور کے پتی شوشیل تیواری جو کانگریس کے بڑے نیتا تھے وہ انہی کے زریعے کانگریس چھوڑ کر بی جی پی میں آئے کانگریس کے ٹکٹ پر ساگر مہاپور پت کے لیے اپچناو کی پرتیاشی رہی اندو چودری بھی انہی کے زریعے بی جی بی جی پی میں شامل ہوئے ہوں لیکن یہ بھوپیندر سنگھ کی نیتی ہی تھی جو انہیں مجبورن بی جی پی میں آنا پڑا ان سب باتوں کے علاوہ اگر ہم بات شیوراج سنگھ چوہان کی کریں تو چھاتر جیون سے شیوراج سنگھ چوہان اور بھوپیندر سنگھ دونوں ساتھ ہی رہے دونوں اچھے دوست بھی ہیں یوگا عوستہ میں دونوں کی دوستی گہری ہو گئی تھی جب شیوراج سنگھ چوہان سی بنے تو سب سے پہلے انہوں نے بھوپیندر سنگھ کو مجبورت کیا بات میں بھوپیندر سنگھ بھی شیوراج سنگھ چوہان کی ڈھال چلا گیا جیسا میں نے ذکر کیا کہ اس زمانے میں پنڈت روی شنکر شکل پر برام مل بات پھیلانے کا آر پھل ایسا ہی شیوراج سنگھ چوہان جب اپنا خیمہ مجبورت کر رہے تھے تو ان پر بھوپیندر سنگھ دن بات دن مجبورت ہو رہے تھے طاقتور ہو رہے تھے وہ دوسری طرف انہوں نے اپنی اس رن نیتی کو کبھی نہیں چھوڑا جس میں وہ اپنے ویرودی خیمے میں سیند لگا کر اسے چھتی گرست کرتے تھے سال 2023 تک بھوپیندر سنگھ کا کوئی مقابلہ دور دور تک کرنے والا نہیں تھا لیکن جیسے ہی ان کے دوست شیوراز سنگھ چوہان گدی سے ہٹے ایک بار پھر انہیں اپیقشا کا شکار ہونا پڑا کہتے ہیں جس طرح جب امہ بھارتی سی ایم پس سے ہٹی تھی تو ان کی رائے سے بابولال گور کو مد پردیش کا نیا سی ایم بنایا گیا تھا ایسے ہی اگر شیوراز سنگھ چوہان جب گدی چھوڑ رہے تھے ان سے ان کی رائے لے سی ایم بنایا جاتا تو وہ بھوپیندر سنگھ کا نام لیتے لیکن ایسا ہو نہیں پایا اُلٹا بھوپیندر سنگھ کی سرکار میں حیثیت ایک بدھائی تک سیمت کر دی گئی انہیں منتری تک نہیں بنایا گیا جو شخص دس سالوں سے سرکار کا ایک ایسا چہرہ جسے نیکس ٹو سی ایم کہا جاتا تھا آج اسے منچ پر ایک ایسی جگہ بٹھایا گیا کہ لوگوں نے کارکرم سے زیادہ ان کی اپیقشا کی چرچہ کی 10 27 ستمبر کو ساغر میں ہوئے ریزنل انڈرسٹری کونکلیو میں جو ہوا اس کو دیکھنے کے بعد بھوپیندر سنگھ اور گوپال بھارگو کی اپیقشا کی خبریں سرکھی بنی ہوئی ہیں اکبار ٹی وی چینل اور شوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی خبریں اور چرچائیں چل رہی ہیں جس کے باد سب سے پہلے گوپال بھارگو نے فیس بک پر یہاں وہاں کی باتیں کرتے کرتے انت میں دو لائنوں میں ایک چھوٹی سی پرتی کریہ دی اس پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنایا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن بھوپیندر سنگھ اس دوران خاموش رہے ان کو لے کر کسی کے بعد بھوپیندر سنگھ کو اپنی چپی توڑ نی پڑی انہوں نے اپنے شوشل میڈیا اکاؤن پر ایک پوسٹ کر سبھی باتوں کا خندن کیا بھوپیندر سنگھ نے اپنی پوسٹ میں لکھا آج ایک سما چار پتر میں اس آش کی پنگتیاں پڑھ کر من ویتت ہوا جس میں لکھا گیا ہے کہ ساگر انویسٹر کونکلیو میں منچ پر اپنی کرسی لگوانے کے لیے میں نے پریاس کیے یا بیٹھک ویوستہ سے مجھے اعتراض تھا سنگ اور بھاشپا میرے خون میں ہیں اور اس کے انوشاشن کا انوشران صدیب میں نے کیا ہے اس کے لیے ویغت 45 ورشوں سے میں کار کرتا کے روپ میں کام کر رہا ہوں ان 45 ورشوں میں لگ 25 ورش ایسے سنگرش بھرے تھے جن میں کانگریس کی سرکار تھی اس سمیں جن سمسی کو لے آندولن میں پولیس کی لاٹیاں کھائیں انیک بار جیلوں کی یاد سہیں لیکن سنگرش کا مارگ کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی وچار دھارہ سے سمجھو تا کیا بھوپ اندر سنگھ نے اپنے چھاتر جیون اور یوہ عوستہ کو یاد کرتے ہوئے اور پریبار کو کس ترہ پرتان نہ جھیل نہیں پڑی اس کا ذکر کرتے ہوئے اپنی پوسٹ میں لکھا مکھ منتری ارجن سنگھ کے ساغر آگمن پر چھاتر آدنولن ہوا تب اس میں سکری حصہ لینے کے پرتیش میں ہمارے پریبار کی بہت ساری بیش قیمتی زمینوں کے ادھگرن کی کاروائی شروع کر دی گئی تھی میرے پوچھ یہ پتا جی اور مجھ پر دباؤ ڈالا گیا کہ کانگریس پارٹی میں آ جائیں تو کرسی ملے گی اور زمین کا ادھگرن بھی نہیں ہوگا لیکن ہم نے قیمتی زمین کا سرکاری دروں پر ادھگرن ہو جانے دیا لیکن وچار داردارہ تیاق کانگریس میں جانے اور کرسیاں لینے کے پرستاؤ کو ٹھوک کر مار دی ہزار کروڑ روپے سے ادھگ قیمت کی ہماری زمین پر ہاؤسنگ بورٹ کی کولونیا بنا دی گئی بھوپین سنگھ کو پائٹی کی پتی نشتہ اور وفاداری کیلئے ہمیشہ پہلے ایک طرح سے ہرنام سنگ راٹ اور نے راج نیتی سے دوری بنا لی تھی تو بھوپین سنگھ نے BJP کی جلے کی کمان کو سمحال اور پائٹی کے سب پروندر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے آگے بھوپین سنگھ اپنی پوسٹ میں لکھتے آج میں گرو اور گورف سے کہہ سکتا ہوں کہ 45 ورشوں سے راج نیتی میں ہونے اور وپری سمحے میں پرطار نہ سہنے کے بعد بھی میرے بھرے پورے پریوار کے ایک بھی سدس نے کورسی کے موہ میں بھا شبہ کے علاوہ کسی اور پارٹی یا ویچار دھارہ کو اپنے جیون میں اس تھان نہیں دیا کسی سدس نے کونگریس میں آنے کا کبھی بھی ویچار من میں نہیں آنے دیا سنگ اور بھا شپہ کے پرتی یہ ویچار دھنٹا اور انوشاشن آج ہماری سروس ریشت پونجی ہے کورسی وں کا موہ ہم نے تب نہیں کیا تو اب کورسی وں کے لیے موہ اور سمجھ اپنے تیور اس پوسٹ میں ساف ظاہر کیے انہوں نے دو ٹوک شبدوں میں کہا کہ کورسی کا موہ انہیں کبھی نہیں رہا اور کورسی کے لیے نہ انہوں نے کوئی سمجھوطہ کیا ہے اور نہ آگے کریں گے ان سب باتوں کے اتر اگر سال 2023 کے ویدھان سب چناؤ پر ہم گوھر کریں تو شیور سنگھ چوہان کے سی ایم رہتے ہوئے ٹک ٹوک کا ویترن ہوا تھا نشی تھی اس بار کین کا دباؤ تھا لیکن باوجود اس کے جوترادیت سندھی نے اپنے کوٹے سے ٹکٹ مانگی اور وہ ٹکٹ انہیں دیئے گئے کچھ پائٹی کے ٹکٹ ڈلی سے تیہ ہوئے تو کچھ ٹکٹ پر شیور سنگھ چوہان اڑے اور انہیں ٹکٹ دلوایا یہ سبھی ویدھایک آج شیور خیمے کے ویدھایک کہلاتے ہیں خود بھوپیندر سنگھ بندیل خند اور مدر پردیش کی کئی سیٹوں پر ٹکٹ دلوا میں اہم علاوہ بینہ ویدھان سبھا کی بات کریں تو یہاں سے مہیش رائے جو کی ورطمان سٹنگ ویدھایک رہتے ہوئے چناؤ ہار گئے لیکن یہ ٹکٹ بھی بھوپیندر سنگھ کی مرجی سے دیا گیا تھا بندہ ویدھان سبھا میں ان کی سہمتی سے ہی ٹکٹ دیا گیا تھا جب کی سمبھا سہد پردیش میں شیوراج سنگ چوہان نے کئی سیٹوں پر بھوپیندر سنگ کو زمیداری دی اور قریب ایک درجن سے بھی زیادہ سیٹوں پر خود بھوپیندر سنگ کی سہمتی سے ٹکٹ دیئے تھے آج بھلے بھوپیندر سنگ تھاکور کو منش پر کورسی ایک کونے میں دی گئی ہو لیکن ایک وقت تھا جب وہ تیہ کرتے تھے کس کی کورسی کہاں ہوگی راج نیدی کا پییا پلٹ کر واپس ایک دن اسی جگہ پر واپس آجاتا ہے بھوپیندر سنگ کے جیون پر نظر ڈالیں تو ہر دسو سال میں ان کے ہوئے ہیں تب تب ان کی اگلی چھلان پہلی والی چھلان سے زیادہ لمبی رہی ہے انت میں جاتے جاتے بات کرتے ہیں اس قصے کی جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کی شروعات میں سنایا تھا جس طرح سال 1963 میں دواری کا پرساد مشر اپنی بدdhi مت سے مکھ کی راجنیتی کروٹ بدلتی ہے تو ہوا کے رکھ کے ساتھ مد پردیش کی راجنیتی کا اتحاس بھی بدل سکتا ہے फیر بات دواری کا پرساد مشر اور بھوپیندر سنگھ تھاکور کی سمانتہ اور آسمانتہ سے شروع ہوئی تھی آسمانتہ کی بات کریں تو ایک گن جو بھوپیندر سنگھ کے بھی تر ہے وہ ہے پائٹی کے پرتی ان کی نسٹہ اس کے علاوہ بات اگر سمانتہ کی کریں تو دواری کا پرساد مشر کی طرح بھوپیندر سنگھ بھی مد پردیش کا چانک کہا جاتا ہے دواری کا پرساد مشر کی تر ہے بھوپیندر سنگھ بھی بے باک اور نیڈر ہے دواری کا پرساد مشر کی طرح بھوپیندر سنگھ کی راج نیتی بھی باریک اور ساجش کو سمجھ نیتے والی ہے خیر آج آپ کو اسی ویڈیو کو ہم یہی ویرام دیتے ہیں اگر آپ کو ایسے ویڈیو پسند آتے ہیں تو ساگر ٹیوی نیوز ایس ٹیوی اینڈیا کے یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور انسٹا گرام پیج کو لائک فالو اور سبسکرائب کریں ساتھی کمنٹ بھی ضرور کریں اس کے علاوہ اگر آپ ان خبروں کا یعنی سپیشل خبروں کا بھنڈار ایک جگہ پانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب فیس بک اور انسٹا گرام پر شیو پرو میرے اوفیشل پیج پر جائیں وہاں آپ ملے گا ان سبی سپیشل ویڈیو کا بھنڈار نمشکار